ان دریاؤں کے غلیز بانی کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اس میں نہا کر کہتے ہیں کہ گناہ دھل گئے ہیں بجلی چمکتی اور کڑکتی ہے تو اسے دیوتاؤں کا قہر کہتے ہیں اور مندروں کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں اجدہہ کو دیکھ لیں تو اسے دیوتا کہتے ہیں اور اس کی پوجہ شروع کر دیتے ہیں یہ درندے معصوم بچوں اور نوجوان لڑکیوں کی قربانی دیتے اور ان کے خون سے ان بتوں کے پاؤں دھوتے ہیں کیا انسانی عقل اس درندگی کو نیکی کا نام دے سکتی ہے اسے تم عبادت کہہ سکتے ہو اسلام کے پاس بانو تم یہاں پندیتوں کی اس ریاکاری کا قلعہ کمہ کرنے آئے ہو اگر تم نے اس مذہب کو جڑوں سے نہ اکھار بھینکا تو یہ زمین ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے خون کی پیاسی رہے گی یہ قوم جو چند ایک تواہمات کو اور اپنے بے بنیاد عقیدوں اور رسموں کو مذہب کہتی ہے مسلمانوں کی جڑیں کھوکلی کرتی رہے گی یہ کوئی مذہب نہیں ان لوگوں کے پندیتوں نے ان پر خوف تاری کر کر کے اپنی فریبکاری کو مذہب کا نام دے رکھا ہے اگر ان کا مذہب سچا ہے تو ان کے ان خداوں سے جو تمہارے قدموں میں پڑے ہیں کہو کہ ہم سے اپنی توہین کا انتقام لیں رات جو گزر گئی ہے بجلی کے دھماکوں سے کانپ رہی تھی کیا تم اتمنان کی نیند نہیں سوئے رہے کیا گزشتہ رات کی توفانی بارش نے تمہیں ذرا سا بھی پریشان کیا تھا نہیں بجلیاں اور توفان کسی مسلمان کو نہیں ڈرا سکتے تم رات کو ہندووں کو دیکھتے وہ ساری رات ہاتھ جوڑ کر خوف سے کامتے ہری رام ہری کریشن کا ورد کرتے رہے تھے حق و صداقت اور ایمان تمہاری قوت ہے اس کے سامنے کوئی قلعہ کھڑا نہیں رہ سکتا تمہارے خون کے جو قطرے اس زمین پر گریں گے وہ گلو لالا کی صورت میں کھلیں گے اور یہ زمین اللہ کے نور سے گلرنگ ہو جائے گی قنوج کی فتح کا دھماکہ ڈیڑھ سو میل دور کالنجر اور اتنی ہی دور گوالیار میں بھی سنائی دیا قنوج سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ کالنجر پہنچے اور وہاں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ قنوج پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کا مہاراجہ لاپتہ ہے کالنجر کا راجہ گنڈا ایک مدت سے یہی ایک خبر سن رہا تھا کہ غزنی کے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اور فلان راجہ بھاگ گیا ہے یا اس نے ہتھیار ڈال کر سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی ہے اور وہ غزنی کا باج گزار ہو گیا ہے راجہ گنڈا سلطان محمود کی پیش قدمی پر نظر رکھے ہوئے تھا اب سلطان اس کے دروازے پر آن پہنچا تھا ڈیڑھ سو میل کوئی فاصلہ نہیں تھا راجہ گنڈا نے اسی وقت گوالیار کو روانگی کا حکم دے دیا وہ جب گوالیار پہنچا تو اسے پتا چلا کہ راجہ ارجن کو قنوج کے سقود کی اطلاع مل چکی ہے وہ پریشان بھی تھا اور بھڑکا ہوا بھی مگر وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مہاراجہ قنوج بھاگ گیا ہے حالانکہ بتانے والوں نے یہی بتایا تھا کہ جب قنوج کا محاصرہ ہوا تو قلعے میں فوج بہت تھوڑی تھی اور مہاراجہ کا کہیں نام و نشان نہ تھا کوئی مقابلہ بھی نہ ہوا مسلمان شہر میں داخل ہوئے اور شہر اور مندروں کی تباہی شروع ہو گئی کالنجر اور گوالیار کے مہاراجوں نے مل کر مشترکہ منصوبہ بنایا کہ سلطان محمود پر جاسوسوں کے ذریعے نظر رکھی جائے کہ وہ آگے بڑھتا ہے یا قنوج میں رہتا ہے یا واپس چلا جاتا ہے اگر وہ قنوج میں رکتا ہے تو اس پر وہیں حملہ کیا جائے اور اس حملے میں لاہور کے راجہ بھیم پال نڈر کی فوج کو بھی شامل کیا جائے مہاراجہ کالنجر ابھی گوالیار میں ہی تھا کہ قنوج کے راج دربار کا ایک عالی رتبے کا آدمی کالنجر کے راستے گوالیار پہنچا کالنجر میں اسے بتایا گیا تھا کہ مہاراجہ گنڈا گوالیار میں ہے اس آدمی نے دونوں مہاراجوں کو بتایا کہ مہاراجہ کنوج محاصرے سے پہلے ہی کہیں غائب ہو گیا تھا غزنی کا سلطان محمود آیا تو اس نے خزانہ کھلوایا خزانہ بالکل خالی تھا مہاراجہ کے گھر کے ہیر جواہرات اور زیورات وغیرہ بھی غائب تھے قلعے میں فوج بھی پوری نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاراجہ راج اپال دشمن کو دیکھے بغیر غائب ہو گیا تھا مہاراجہ گنڈا نے کہا اور وہ فوج کو بھی ساتھ لے گیا تھا کیا ہندو جاتی اس کا یہ گناہ معاف کر دے گی راجہ ارجن نے غزبناک آواز میں کہا کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ گیا کہاں ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا اس آدمی نے جواب دیا اور دوسری خبر یہ ہے کہ سلطان محمود غزنی چلا گیا ہے اور اس کی فوج کچھ ساتھ لے گیا ہے کچھ قنوج میں چھوڑ گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مہاراجہ راج اپال نے سلطان محمود کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ کر لیا ہو راجہ ارجن نے پوچھا اور سلطان کو خوش کرنے کے لیے اپنی فوج جسے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے ضرورت کے وقت سلطان کو دے دے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا مہاراجہ گنڈا نے کہا راج اپال کو ہم سارے ہندوستان کی عزت کا رکھوالا سمجھتے تھے مگر وہ بزدل نکلا مطرہ، مہابن، بلند شہر اور منج کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں لاہور کے راجہ بھیمپال ندر پر نظر اٹھتی ہے مگر وہ غزنی والوں کا باج گزار ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا مگر ہم یہاں بیٹھے تماشا تو نہیں دیکھ سکتے راجہ ارجن نے کہا اپنے دیس اور اپنے مذہب کی خاطر ہمیں اپنا سب کچھ دعو پر لگانا ہوگا مسلمانوں کو ہم اتنی آسانی سے ہندوستان کی حکمرانی نہیں لینے دیں گے مسلمانوں کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ہمیں ہی نہیں ہمارے مذہب کو بھی ختم کر دیا جائے گا مورخین جن میں گردیزی ابن الاسیر، سمیتھ اور فرشتہ قابل ذکر ہیں لکھا ہے کہ کالنجر اور گوالیار کے مہاراجوں نے سلطان محمود کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا اور ان کے درمیان تیب آیا کہ معلوم کیا جائے کہ مہاراجہ قنوج کہاں ہے اور راجہ بیم پال ندر کے ہاں علچی بھیجا جائے کہ وہ سلطان محمود کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ اسے فیصلہ کن شکست دی جا سکے سلطان محمود غزنی چلا گیا اور قنوج کا قلعہ اپنے ایک سالار ابو القدر کے حوالے کر گیا تھا غزنی کی تاریخ میں دو سالاروں کو زیادہ شہرت ملی ہے ایک ابو عبداللہ بن محمد الطائی تھا اور دوسرا ارسلان جازب ابو القدر کا ذکر بہت کم آیا ہے لیکن قنوج میں اس نے ایسے دفاعی انتظامات کیے اور انتظامیہ کا ایسا ڈھانچہ بنایا کہ قنوج کو اس نے محفوظ کر دیا تھا مہاراجہ قنوج کا سراغ لگانا ممکن نہیں تھا اسے پنڈت نے ازدہہ سے ڈرا دیا تھا اور اس پر اس لیے بھی خاموشی تاری ہو گئی تھی کہ اس کی پسندیدہ رکاسہ کو انسانی قربانی اسے باری کو راجدھانی بنانے کی اجازت دی جائے وہاں وہ تیاری کر کے سلطان محمود کو قنوج سے نکالے گا اور شکست کا انتقام لے گا اس نے یہ بھی کہا کہ وہ لاہور کلنجر اور گوالیار کے مہاراجوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سلطان محمود تمہیں نئی راجدھانی آباد کرنے دے گا راجع پال نے کہا اس کے جاسوس دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اسے جو ہی پتا چلا کہ ہم باری میں اپنی فوج تیار کر رہے ہیں وہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا تو کیا ہم جنگلوں میں چھپے رہیں گے لچمن پال نے پوچھا میں نے ایک محفوظ طریقہ سوچا ہے راجع پال نے کہا میں قنوج سلطان محمود کے پاس چلا جاتا ہوں اسے اس پر راضی کرلوں گا کہ مجھ سے تعوان لے لے اور میں اس کا باج گزار بھی رہوں گا اور وہ مجھے باری کو اپنی راجدھانی بنانے اور فوج تیار کرنے کی اجازت دے دے لچمن پال نے کہا آپ کا جانا ٹھیک نہیں آپ اس پہلو پر غور کریں کہ سلطان محمود آپ سے خزانہ مانگے گا اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو قتل کرا دے گا اگر ایسا نہ ہوا تو بھی میں آپ کو جانے نہیں دوں گا کیونکہ ہم میں سے کسی کو آپ پر بھروسہ نہیں آپ کے دماغ پر غزنی کا سلطان اتنا زیادہ سوار ہو گیا ہے کہ آپ اپنے مذہب سے بھی منحرف ہو گئے ہیں تو کیا میں تم سب کا قیدی ہو گیا ہوں مہاراجہ نے پوچھا پنڈت جی مہاراج کہتے ہیں کہ آپ پر کسی شیطانی روح کا سایہ پڑ گیا ہے اس کے بیٹے لچمن پال نے کہا یہ سایہ نرتکی کی جان کی قربانی سے ہٹ جائے گا پنڈت جی مہاراج کہتے ہیں کہ بھگوان جب کسی پر قہر برسانے پر آتے ہیں تو اسے سب سے پہلے اپنے مذہب سے گمراہ کرتے ہیں مذہب 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 راجہ پال نے تنزیہ کہا میں مذہب سے تنگ آ گیا ہوں پنڈت نے اپنا خیمہ اب دور نصب کرایا تھا مہاراجہ کی طرح اس کا خیمہ تین خیموں پر مشتمل تھا ایک کو اس نے عبادت کا بنا رکھا تھا اس کے خیمے میں کوئی نہیں جا سکتا تھا اس نے جب رکاسہ نندیا کو اپنے ہاں بلایا تو وہ حیران ہوئی کہ پنڈت نے اسے کیوں بلایا ہے وہ کسی رکاسہ کے ساتھ بات تک نہیں کیا کرتا تھا نندیا اس کے خیمے میں چلی گئی نندیا پنڈت نے کہا تم پاپ کی چلتی پھرتی مورتی ہو تم مر جاؤ گی تو لومڑی یا گیدڑ کے روپ میں دوسرا جنم لوگی تمہارا وہ جنم دکھوں سے بھرا ہوگا تمہاری روح بٹکتی اور روتی رہے گی تم پہلے جنم کو یاد کر کے بہت عذیت اٹھاؤ گی لیکن ہر ہر مہادیو تم پر معلوم نہیں کیوں مہربان ہو گئے ہیں انہوں نے تمہیں اپنی پتنی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے دیوتا کی خواہش حکم ہوتا ہے نندیا تم اس جیون کو نہیں چھوڑنا چاہو گی لیکن تم خوش ہو جاؤ کہ تم آکاش کی رانی ہوگی وہ کس طرح مہاراج ہم تمہیں دیوتا کے قدموں میں قربان کر رہے ہیں پنڈت نے کہا چاند کی بارمی رات دیوتا تمہیں لینے آئیں گے تمہارا خون اس زمین پر بہ جائے گا کیونکہ یہ خون پاک نہیں میں سمجھ گئی ہوں مہاراج نندیا نے گھورا کر کہا آپ میری گردن کاٹ دیں گے نہیں مہاراج میں یہ موت نہیں مرنا چاہتی تمہیں مرنا ہوگا نندیا پنڈت نے کہا اپنے مذہب اور اپنے راجہ کی خاطر تمہیں جان دینی ہوگی نوجوان رقاسہ نے بھاگ جانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا پنڈت نے اسے تسلی دلاسہ دیا اور کہا تم دیوتاؤں کی خواہش کو ٹھکراؤگی تو تمہارا یہ حسین چہرہ جھریوں سے بھر جائے گا آنکھیں سفید ہو جائیں گی اور کمر جھک جائے گی تم مہاراجہ کے قابل نہیں رہوگی وہ تمہیں جنگل میں چھوڑائیں گے دیوتا آ گئے ہیں آو تمہیں دکھاؤں وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا جو خیمہ ہی تھا اس نے ایک جگہ خوشک گھاس ڈال رکھی تھی لکڑی سے گھاس ہٹائی تو ایک گڑا نظر آیا پنڈت نے ننڈیا کو آگے کر کے گڑا دکھایا اس میں ایک اجدہہ کنڈلی مارے ہوئے تھا اس پر رسہ لپٹا ہوا تھا ننڈیا کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی یہ ہیں دیوتا جو ہمارے مہمان ہیں کیا آپ مجھے اس گڑے میں پھینک دیں گے ننڈیا نے کامتی ہوئی آواز میں کہا پنڈت نے ایک پھول رکاسہ کی ناک سے لگا دیا اور کہا کہ اسے سنگھو یہ مہادیو کا تحفہ ہے رکاسہ نے پھول سنگا اور اس پر غنودگی تاری ہو گئی ذرا سی دیر بعد وہ ڈولنے لگی پنڈت نے اسے تھام لیا اور دوسرے خیمے میں جا کر لٹا دیا پھر اس نے جا کر اجدہہ پر گھاس بکھیر کر اسے چھپا دیا دو تین راتیں گزر گئیں رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی سایا بن کر دبے پاؤں خیموں کے ساتھ ساتھ چلتا اور رکتا تھا ایک رات وہ پنڈت کے خیمے کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور بیٹھ کر کان خیمے کے ساتھ لگا دیے وہ خیمے کے اردگرد رینگتا رہا اور رینگتا ہوا پرے چلا گیا اگلی رات وہ مہاراجہ کے خیموں کے قریب چلا گیا للکار سنائی دی کون ہے یہ سایہ سا وہیں سے غائب ہو گیا اندھیرے میں سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو اس کے قریب سے گزر کر زمین میں جا لگا وہ چپائیوں کی طرح جھاڑیوں میں چلا گیا جہاں سے گیدر کی آواز سنائی دی محافظوں نے کہا گیدر ہے انہوں نے تلاش ترک کر دی چند روز بعد مہاراجہ راجعہ پال نے دو آدمی بھلائے دونوں آلہ حکام تھے اور اس کے موتمت انہوں نے ہر حال میں مہاراجہ کا ساتھ دیا تھا اب بھی انہوں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ ہر مصیبت میں اور اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیں گے اس نے انہیں کہا کہ وہ قنوج جا کر سلطان محمود کی اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا مہاراجہ باج گزار بن کر باری کو آباد کرنا چاہتا تھا لیکن پنڈت اس کی رانی اور اس کا بیٹا اس فیصلے کے سخت خلاف تھے مہاراجہ نے اپنا شاہانہ لباس اتھار کر بلکل معمولی سے کپڑے پہن لیے ایسا ہی لباس اپنے دونوں ساتھیوں کو پہن آیا سر اور چہرے پر گرد ڈال لی وہ تینوں جب یہ بھیس بدل رہے تھے اس وقت پنڈت اس کے خیمے میں آیا لیکن اسے کوئی دیکھ نہ سکا اس نے تینوں کو بھیس بدلتے دیکھا تو اسے شک ہوا وہ وہی سے واپس چلا گیا مہاراجہ کا خیمہ سب سے الگ تھلگ اور دور ہٹا ہوا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا وہ تینوں گوڑوں پر سوار ہوئے اور دوسری طرف جدر ویرانہ تھا نکل گئے قنوج کی طرف جانے کے لیے جنگل میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جو چٹانوں کے درمیان سے گزرتا تھا وہاں گھنے پودے اور درخت تھے تینوں سوار ایک چٹان کی آٹ میں جا کر خیمہ گاہ سے اوجل ہو گئے اور اتمنان سے چلنے لگے وہ جب دو چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو مہاراجہ کا گھوڑا جو آگے جا رہا تھا رک گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اس کا جسم کانپ رہا تھا مہاراجہ کے ایک ساتھی نے کہا کہ گھوڑے نے سامپ دیکھ لیا ہے اتنے میں دوسرے دو گھوڑے بھی رک کر کانپنے لگے گھوڑا اگر سامپ کو دیکھ لے تو بے لگام ہو کر بھاگ اٹھتا ہے یا ایک جگہ رک کر کانپنے لگتا ہے جھاڑیوں میں سے ایک گونجدار اور بھاری سی آواز سنائی تھی واپس جاؤ دل کے ارادے دل میں مار دو واپس جاؤ جہاں جا رہے ہو وہاں زلط کی موت ہے یہ آواز رک رک کراتی تھی اور اس کے ساتھ دھیمی سی آواز میں گھنٹیاں بجتی تھی ان کے بجنے کا خاص انداز تھا جس سے ہر ہندو واقف تھا ایسی گھنٹیاں مندروں میں بجا کرتی ہیں یہ آواز کسی انسان کی معلوم نہیں ہوتی مہراجہ کے ایک ساتھی نے کہا اچانک ایک گھنے پودے میں سے ایک اجدہہ کا سر نظر آیا اجدہہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا تینوں گھوڑے بدکے اور پیچھے کو بھاگ اٹھنے کی بجائے دائیں بائیں ہو کر سرپٹ دوڑ پڑے اور بکھر گئے گھوڑے بے لگام ہو گئے تھے تینوں ماہر سوار تھے انہوں نے دماغ حاضر رکھے اور گھوڑوں کو تھک جانے تک دوڑنے دیا ان کے چلے جانے کے بعد اجدہہ ایک اور جھاڑی میں چلا گیا ایک گھڑے میں سے جس پر ہری جھاڑیاں اور گھاس تھی پندت نے سر نکالا ادھر ادھر دیکھ کر وہ اوپر آ گیا اور کھڑا ہو گیا اس نے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا جیسے اسے تینوں سوار نکل جانے کا افسوس ہوا ہو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہیں کھڑا رہا کہیں سے ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا پندت اسے پہچانتا تھا وہ ایک ادھر امر محافظ تھا اس نے نیام سے تلوار نکالی اور بولا نندیا کہا ہے تم یہاں کیا لینے آئے ہو پندت نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مہاراجہ سے کہوں گا کہ قتل کر دو اسے تمہاری اور مہاراجہ کی جانے ہمارے قبضے میں ہیں محافظ نے کہا میں پوچھتا ہوں تم نے نندیا کو کہاں چھپا رکھا ہے میں اس کی قربانی نہیں دینے دوں گا تم یہاں سے زندہ نہیں جاسکو گے پندت پندت اسے دیوتاؤں کے قہر سے ڈرانے لگا قریب کی ایک گھنی جاڑی سے جو پندت کے پیچھے تھی اجدہا نے سر نکالا اور آہستہ آہستہ باہر را نکلا ادھیر عمر محافظ نے دیکھا مگر پندت کو خبردار نہ کیا اجدہا نے جھپٹ کر پندت کی ران موں میں لے لی پندت نے چیخ ماری اجدہا نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اجدہا مگر مچ کی طرح شکار کو چباتا نہیں سالم نگلتا ہے اور اس میں بہت وقت لگتا ہے پندت نے چیخ چیخ کر محافظ سے کہا اسے کار دو اسے تلوار سے کار دو یہ تمہارا دیوتا ہے پندت جی مہاراج محافظ نے کہا میں جانتا ہوں یہ کب سے تمہاری قید میں ہے میں مہاراجہ کا وفادار ہوں تمہارا نہیں مجھے سب معلوم ہے تمہارا دیوتا ہمارے مہاراجہ کو روک نہیں سکا مجھے اس سے چھڑاؤ آگے آؤ پندت چلا رہا تھا نندیا کہا ہے بتا دوں گا پندت نے درد سے کراہتے ہوئے کہا اسے کارٹ تو نندیا کہا ہے محافظ نے کہا وہ تمہارے لیے ناچنے والی ایک بیمانی لڑکی ہے لیکن میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں وہ یتیم لڑکی ہے جسے میرے ماں باپ نے پالا پوسا اور مہاراجہ کے ہاتھ بیج دیا تھا مجھے اس بچی کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ میں اس کی خاطر مہاراجہ کے پاس آ گیا میں نے مہاراجہ کو تیر اندازی اور تیغزنی کے جوہر دکھائے تو اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا میں مہاراجہ کا کم اور نندیا کا محافظ زیادہ ہوں میرے خیمے سے دو سو قدم دور پورپ کی طرف چلے جانا پنڈت نے کہا وہاں دو ٹیلوں کے درمیان جاؤ گے تو دائیں ٹیلے میں ایک شگاف دیکھو گے اس میں چلے جانا آگے گف ہے بہت سجی ہوئی ہے تم بھی وہیں رہنا چاہو گے تمہیں نندیا وہیں ملے گی آگے آؤ بدبخت مجھے اس سے چھڑاؤ تم اپنی ریاکاری کا شکار ہو رہے ہو محافظ نے کہا تمہاری اپنی فریبکاریاں تمہیں نکل رہی ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ اجدہہ ہے دیوتا نہیں ہے محافظ نے قہقہ لگایا اور تلوار نیام میں ڈال کر وہاں سے اس سمت کو دوڑ پڑا جو اسے پنڈت نے بتائی تھی اجدہہ نے پنڈت کو زمین پر بار بار پٹخا اور اس کی ران چھوڑ کر اس کا سر اپنے موں میں لے لیا پنڈت بے ہوش ہو چکا تھا اجدہہ اسے اچھال اچھال کر نگلنے لگا ادھیڑ عمر محافظ نے گھوڑا کہیں دور کھڑا کر رکھا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پہنچا جو اسے پنڈت نے بتائی تھی نشانیاں بڑی صاف تھی وہ ٹیلے کے شگاف میں داخل ہو گیا آگے خاصی کھلی گفت تھی جس کے فرش پر مخمل جیسا کپڑا بچھا تھا کچھ مرتیاں رکھی تھی اور لوبان سلگ رہا تھا نوجوان رکاسہ نے محافظ کو یوں دیکھا جیسے اسے پہچانتی ہی نہ ہو محافظ پرانی عمر کا تجربہ کار آدمی تھا اسے شک ہوا کہ نندیا کسی دوائی کی اثر میں ہے ورنہ یہاں سے اکیلی کہیں نکل جاتی محافظ نے نندیا کو بلایا تو وہ مسکرائی محافظ نے وقت ضائع نہ کیا وہ تنو مند آدمی تھا اس نے نندیا کو اٹھا کر کندے پر ڈال لیا اور باہر لے جا کر گھوڑے پر سوار کیا خود بھی سوار ہوا اور جنگل کو نکل گیا مہاراجہ راجعہ پال کا بیٹا لچمن پال اپنے باپ کو ڈونڈ رہا تھا وہ پندت کے خیمے میں گیا پندت وہاں نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ پندت نے نندیا کو کہاں رکھا ہوا ہے وہاں گیا تو وہاں نندیا بھی نہیں تھی واپس خیمہ گاہ میں آیا تو ایک ملازم نے اسے بتایا کہ پندت کو اس نے فلان طرف جاتے دیکھا تھا وہ بہت بڑی گٹھڑی کو گسیٹ کر لے جا رہا تھا لچمن پال ادھر گیا اسے گٹھڑی گسیٹنے کے نشان نظر آ رہے تھے یہ نشان اسے وہاں تک لے گئے جہاں اجدہہ پندت کو آدھے سے زیادہ نگل چکا تھا پندت کی ٹانگیں اجدہہ کے موں سے باہر تھیں لچمن پال نے تلوار نکالی اور اجدہہ کو دو حصوں میں کار دیا مگر پندت جس شکنجے میں آ چکا تھا اس سے نہ نکل سکا وہ بے حص ہو چکا تھا کبھی کا مر گیا تھا لچمن پال نے دیکھا کہ وہاں ایک موٹا کپڑا پڑا تھا اور ایک رسہ بھی تھا اس نے رسے کا یہ ٹکڑا پہچان لیا جس رات اجدہہ غار میں آیا تھا لچمن پال وہیں تھا رسے کا یہ ٹکڑا کسی نے پندت کو دیا تھا اس نے اجدہہ کو پہچان لیا لیکن سمجھ نہ سکا کہ یہ قصہ کیا ہے اور ہوا کیا ہے مہاراجہ راجعہ پال بہت دور جا کر اپنے ساتھیوں سے جا ملا ان کے گھوڑے بے لگام اور سر پر دوڑ دوڑ کر شل ہو گئے تھے اس سے سواروں کو یہ فائدہ پہنچا کہ پورے دن کی مسافت آدھے دن میں تیہ ہو گئی وہ قنوج کی طرف صحیح سمت پر جا رہے تھے محافظ دن بھر نندیا کو لیے لیے پھرتا اور اسے دوائی کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا شام کے بعد نندیا اپنے آپ میں آنے لگی اور اس نے اس طرح باتیں کی جیسے خواب سے بیدار ہوئی ہو پندت نے کسی دوائی کے ذریعے اس کے دماغ کو معاف کر رکھا تھا اسے اتنی ہی اچھی طرح یاد تھا کہ پندت نے اسے کہا تھا کہ وہ دیوتاؤں کو رازی کرنے کے لیے اس کی جان کی غربانی دے گا باقی سب باتوں کو وہ خواب کی باتیں سمجھتی تھی پندت خود دیوتا کا نوالہ بن گیا ہے محافظ نے اسے بتایا اس نے ایک ازدہہ پکڑ رکھا تھا اس سے وہ مہاراجہ کا داستہ روکنا چاہتا تھا مگر ازدہہ نے اسی کو کھا لیا مہاراجہ کہاں ہیں قنوج گئے ہیں محافظ نے جواب دیا مسلمانوں سے صلح کریں گے مسلمانوں سے صلح کرنے گئے ہیں نندیا نے حیران ہو کر کہا ہاں محافظ نے جواب دیا ان کی سلامتی اسی میں ہے میری طرح وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ پندتوں کا یہ مذہب ان کا اپنا فریب ہے اور میدان جنگ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا مہاراجہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو ہمارے دیوتاؤں نے ان کا کیا بگاڑ لیا ہے تم بھی اپنے مذہب کے خلاف ہو گئے ہو نندیا نے پوچھا ہمارا مذہب کیا ہے نندیا اس نے جواب دیا راجوں مہاراجوں کو خوش کرنا اور ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دینا ہمارا مذہب ہے مگر یہ باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جائیں کہاں کالنجر قریب ہے ڈیڑھ دن کا سفر رہ گیا ہے وہاں کے دربار میں تمہیں اور اپنے آپ کو پیش کروں گا کسی نے قبول کر لیا تو وہیں رہیں گے نہیں تو کہیں اور چلے جائیں گے انہوں نے وہ رات سفر میں گزاری اگلی صبح وہ کالنجر کے قریب پہنچ گئے تھے اور اس صبح مہاراجہ راجعہ پال قنوج میں داخل ہوا اس کے دونوں ساتھی ساتھ تھے تینوں کے حلیے عام سی قسم کے مسافروں جیسے تھے مہاراجہ نے اپنی راجدانی دیکھی تو اسے دھجکا سا لگا شہر اجڑا اجڑا تھا اور بعض مکان جلے ہوئے تھے مہاراجہ آگے بڑھتا گیا اور بڑے مندر کے سامنے گھوڑے سے اترا کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا وہ مندر کے چبوترے پر چڑ گیا مندر خاموش تھا وہاں بدبوسی تھی یہاں تو خوشبو ہوا کرتی تھی اندر گیا تو مندر ویران تھا نہ کوئی بھت نہ مورتی یہ تو اجڑی ہوئی سرائے لگتی تھی وہ اندرونی کمروں میں گیا میں کچھ نہیں سمجھ سکتا اس نے جذبات سے لرستی ہوئی آواز میں کہا میں کچھ نہیں جانتا کیا یہ دیوتاؤں کا قہر ہے کہ ہم اجڑے ہمارا شہر اجڑا کیا یہ میرا جرم ہے